الحمدللہ وحدہ لا شریکلہ وصلاة 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 وعلام اللہ نبی عبادہ پارہ نمبر سات اس میں نمبر قسم کے احکام بیان فرمائے ہیں قسم کی بنیادی طور پر تین قسمیں ہیں نمبر ایک یمین لغب نمبر دو یمین غموس نمبر تین یمین مناقضہ یمین لغب کو معنی ہوتا ہے کہ کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے پر قسم اٹھائی ہے کہ یہ کام میں نے کیا ہے یا میں نے کام نہیں کیا آدمی سمجھتا ہے کہ میں نے یہ جو قسم کھائی ہے اس میں سچا ہوں حالانکہ وہ سچا نہیں ہوتا اپنے خیال کے مطابق وہ سچی سمجھے قسم کھا رہا ہوتا ہے اس پر کوئی گناہ بھی نہیں ہے کفارہ بھی نہیں ہے نمبر دو یمین غموس کہ آدمی جانتا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں نے کیا ہے وہ سمجھتا ہے میں نے کام کیا ہے قسم کھا کر کہتا ہے میں نے نہیں کیا تو سمجھتے ہیں میں جھوڑ بول لو پھر بھی قسم اٹھاتا ہے اس پر گناہ ہے لیکن کفارہ نہیں ہے اور آئندہ مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھا لیتا ہے کہ میں کام کروں گا نہیں کر پاتا میں کام نہیں کروں گا پھر بھی کر لیتا ہے ایمین مناقضہ ہے تو اس پر کفارہ آتا ہے یعنی اگر آدمی نے کام نہ کیا چونکہ قسم اٹھائی ہے تو گناہ بھی ہوگا اور کفارہ بھی ہوگا یہ تین قسم کی قسموں کا اللہ تعالی نے حکم بیان فرمایا ہے تین قسم کی قسمیں ہیں بنیادی طور پر تو قسم کے متعلقہ کچھ چیزیاں بیان فرمائی ہیں کفارہ کیا ہوتا ہے کہ آدمی دس مساکین کو کھانا کھلا دے یا دس مساکین کو کپڑے دے دے اور یا غلامہ ذات کر دے اور یا تین لوزے رکھ لے پھر پانا نمبر ساتھ میں مائدہ دسترخان کا ذکر ہے حتیسہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قوم کے مطالبے پر اللہ تعالی سے دعا مانگی اللہ تعالی نے پھر وعدہ فرمایا کہ ٹھیک ہم دسترخان اتاریں گے لیکن اگر اس کے باوجود بھی کوئی نہ مانا تو ہم بہت سخت عذاب دیں گے پھر اس صورت المائدہ کے آخر میں اللہ تعالی نے قیامت کی کچھ مندر کشی کی ہے کہ قیامت کے دن حدیث صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے عرض کریں گے اللہ آپ عذاب دینا چاہیں تو آپ کے بندے ہیں آپ قادر ہیں آپ معاف کرنا چاہیں تو آپ غالب ہیں اور معاف کرنے کی حکمتیں بھی جانتے ہیں تو اللہ تعالی فرمایا کہ عیسیٰ یہ کوئی دن ہے کہ جہاں ہر شخص کی سچائی ہی کام آئے گی سچوں کو نجات ملے گی اور جھوٹے تباہ ہو جائیں گے اللہ تعالی ہمیں سچائی کا ساتھ دینے کی تفیق دے اور جور سے بچنے کی تفیق عطا فرمائیں آگے ہے سورہ انعام انعام کہتے ہیں چپائے مویشی جانور کیونکہ اس میں ذکر ہے انعام کا مویشیوں کا اس لئے پوری صورت کا نام ہی سورہ انعام رکھ دیا گیا ہے اس صورت میں مشرقین کے غلط اقائد کی بڑی کھل کر تبدید کی ہے مشرقین کے غلط نظریات کی تبدید کی ہے پھر اس صورت میں توحید اور اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلائل دیئے ہیں اور دلائل دے کے مشرقین کا رت کیا ہے اور اللہ کی قدرت کے دلائل دے کے مشرقین پر حجت تام کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے توحید اور اپنی قدرت کے دلائل دیئے ہیں اور اس صورت میں دور خاص اللہ تعالیٰ نے اٹھارہ انبیاء علیہ مسلم کا ذکر فرمایا ہے یک جا اس قدر انبیاء علیہ مسلم کا ذکر اس صورت کے علاوہ کسی اور میں نہیں ہے حضرت ابراہیم حضرت اسحاق حضرت یاقوب حضرت نوح حضرت داود حضرت سلیمان حضرت ایوب حضرت یوسف حضرت موسیٰ حضرت حارون حضرت زکریہ حضرت یحیٰ حضرت عیسیٰ حضرت الیاس حضرت اسماعیل حضرت یسا حضرت یونس ارز تلوت علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ایک صورت میں اٹھارہ انبیاء علیہ السلام وزی کر فرمایا ہے اور حکم لیا گیا ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلو ان کی ہدایات پر عمل کرو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انبیاء تمام کے تمام کے درمیان قدر مشترک عقیدہ توحید ہے عقیدہ رسالت ہے عقیدہ قیامت ہے اور تمام کے درمیان اللہ تعالیٰ کی عبادت صداقت دیانت سچائی عفاء آہد حقوق کی ادائیگی یہ قدر مشترک ہیں تمام انبیاء علیہ السلام کے درمیان اگرچہ احکام کی تفصیل تبدیل ہوتی رہتی ہیں تو حکم ہے کہ ہم تمام انبیاء علیہ السلام کی اتباع کریں یعنی جو قدر مشترک چیزیں ہیں سب انبیاء کے درمیان ہیں تو ان کو ماننا چاہیے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات اور اپنی صفات پر دلائل بیان فرمائے ہیں اپنی ذات اور صفات کا دلائل سے تعرف کرائے ہیں کیونکہ انسان اللہ کی ذات کو سمجھنا چاہے تو انسان کے بس میں نہیں ہے ان کی نشانیوں سے سمجھتا ہے صفات سے سمجھتا ہے قدرت کے دلائل سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور مومن اور کافر کے درمیان اللہ تعالیٰ نے بریادی فرق بیان فرمایا ہے کہ مومن میں ہر چیز میں اللہ کی نشانی کو دیکھتا ہے ہر چیز میں اللہ کی قدرت کو دیکھتا ہے اور کفار تمام اشیاء میں اللہ کی قدرت نہیں دیکھتے اسباب کو دیکھتے ہیں یعنی کافر کے نظر اسباب پر ہوتی ہے اور مومن کی نظر مسبب الاسباب پر ہوتی ہے ہم نے اسے سبق ملتا ہے ہم اسباب اختیار کریں مگر توقل اور بھروسہ اسباب پر نہ ہو بلکہ مسبب الاسباب اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو تو اسباب اختیار کرنا یہ سلط ہے اور مسبب الاسباب پر نظر رکھنا یہ ہمارا نظری اور عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب پر نظر رکھتے ہوئے اس کی عطا کردہ سباب کو اختیار کرنے کی تفیق عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین